اسلام علیکم جی میں ہوں آپ کا دوست دشان عمر آج کا ہمارا جو مختصر سا ٹاپک ہے وہ ہے ٹیبل آف سپیسیفیکشن ٹیبل آف سپیسیفیکشن کا پرپنس کیا ہے اور اس کے اگزمپل بھی دیکھیں گے اور اگزام پوائنٹ آف یو سے یہ کیسے امپورٹنٹ ہے اس کو ٹیبل آف سپیسیفیکشن کا دوسرا نام ہے ٹیسٹ بلو پرنٹ بھی کہتے ہیں ٹیبل آف سپیسیفیکشن میں یہ ہوتا ہے کہ ہم جو ہے وہ پیپر جب بلڈ کر رہے ہوتے ہیں تو پیپر کو بلڈ کرتے وقت ہم جو ابجیکٹیو سیٹ کر رہے ہوتے ہیں ان ابجیکٹیو کو ہم نے کیسے اچیو کرنا ہے یعنی پیپر کے اندر ہم نے اس کو کیسے رکھنا ہے ہم مثالوں کے ساتھ اس کو دیکھیں گے پہلے پڑھتے ہیں کہ ٹیفٹ بلو پرنٹ بھی کہتے ہیں اور یہ ہمیں گائیڈ کرتی ہے کہ ہم نے بچے کو اسیس کیسے کرنا ہے اور یہ ہمیں ٹیفٹ کی جو سیلیکشن ہے یعنی میں ٹیفٹ بنا رہا ہوں اور میرے پاس چیپٹر ہیں چار چیپٹر ہیں تو میں نے چار چیپٹر میں سے کتنا کنٹینٹ لینا ہے کس لیول کے کوئسٹن لینے ہیں یہ چیزیں جو ہے وہ ٹیبل آف سپیسیفیکشن جو ہے وہ ہمیں یہ چیزیں کور یہ ٹو وے چارٹ ہوتا ہے یعنی آگے دیکھیں کہ ایک سمجھیں کہ ایک ایک ایکس ایکس ہے ایک وای ایکس ہے اور دیکھیں کہ اپلیکشن کے کترے مرے لے ہوں اور ایکس ایکس کے بعد کہ ہم نے تیفٹ لینا ہے اس کے علاوہ یہ کیا چیزیں اگر اپنے پیپر بنانا ہے table of specification کے لیے آپ کو اپنے آپ کے objective کلیر ہونے چاہیے کتنے chapters ہیں کتنے نمبروں کا میں نے پیپر لینا ہے اور میں نے کس ٹیکسانومی کو فالو کرنا ہے میں جو ہے وہ بلوم کو فالو کرنا لگا ہوں سولو کو یا کچھ کوئی اور میرا criteria ہے criteria ہونا ہے کوئی بھی جس کو میں نے فالو کر کے میں table وہ build کرنا ہے outline of the course content آپ کو اپنی content جو ہے جس کا پیپر جس میں سے بنانا ہے اس کے outline کا پتہ ہو اور پھر اس کے بعد آپ سے two way chart بنا لینا ہے example میں دیکھئے کہ میں بنانے لگا ہوں اور میں نے جو ہے نا وہ اپنے پانچ objective جو ہیں وہ اپنی left side پہ رکھ لی ہے ٹھیک ہے اور اس کے بعد جو ہے میں نے کیا کیا کہ remembering جسے وہ ہم پہلا بھی کہہ سکتے ہیں knowledge level کے پھر understanding level پھر application کے analysis کے تو انہی میں سے میں بتا رہا ہوں یہاں پہ کہ میں نے دو دو جو objective one ہے اس کو یہاں پہ سمجھو آپ chapter one کہتے ہو chapter one two three four five تو chapter one میں سے دو سوال میں نے ایسے لینا ہے جو بالکل fact base ہوں گے بالکل ایسی ہوں گے جو جن کو رٹہ لگا کے بھی کیا جا سکتا ہو knowledge level question ہوں گے کوئی deep نہیں ہوں گے second پھر دو question لوں گا میں اس میں سے جو تھوڑے deep understanding level کے ہوں گے جن کو سمجھا جا سکتا ہو جن کو اپنے words کے اندر explain کیا جا سکتا ہو انہیں ہم understanding level کہتے ہیں دو میں نے اس میں لے لیے پھر application level جس کو further کہیں اور scenario کے اندر apply کیا جا سکتا ہو تو اس کا application level کے تین لینے ہیں پھر analysis کرنا جہاں چیزوں کو break کر کے تھوڑا break بندی میں deeply جانا آگے تو analysis ہے اس طرح میں نے کہا کہ میں اس طرح کر کے میری sequence ہوگی میں اس طرح کر کے paper بناوں گا پھر chapter two میں سے آگیا تو پھر میں نے development کا دو ڈال دی understanding کے ایک ہوگا application کے دو ہوں گے analysis کا ایک ہوگا یعنی ایک میں نے criteria set کر دیا یا میں کہہ رہا ہوں کہ اس اس طرح میں paper distribution کروں گا یا یہ balloon taxonomy جو ہے نا جو لوگ paper setter ہوتے ہیں جو لوگ paper بناتے ہیں تو ان کو board جو ہے نا وہ دے دیتا ہے chart دے دیتا ہے اس طرح کہ آپ نے paper بنانا ہے لیکن paper بنانے کے لیے آپ کے پاس جو ہے یہ chapters ہیں اور ان chapters میں سے اس اس طرح numberیں کر کے آپ نے knowledge level کے اتنے ڈالنے ہیں آپ نے understanding level کے application کے یعنی یہ board ان کو criteria دے رہا ہوتا ہے اگر میں board کا paper setter سیٹر ہوں paper set کرنے جاتا ہوں تو میں اپنی مرضی سے نہیں ہے کہ جو کر دوں مجھے اپنی مرضی اس حد تک ہوگی کہ بتائیں گے وہ میں اپنی مرضی سے اس chapter میں سے سوال شامل کر سکوں گا لیکن بتائیں گے مجھے وہ یعنی سے آج کل سنا ہے کہ 50% جو ہے وہ application وہ knowledge level 20 اور 30% جو ہے وہ understanding level اور 20% application level یہی چل رہے ہیں شاید اب اس سے بھی تھوڑا اور آگے higher order کی طرف جانے لگے ہیں تو یہ چیزیں board دے گا یہ چیزیں paper setter جس سے کروانا ہے اس کو دیا جائے گا پھر وہ paper setter جو ہے کرے گا اس کے علاوے ایک اور example دیکھ لیں جیسے یہاں پہ میں نے وہی چیز جو ہے وہاں topic میں نے وہاں کیا کیا تھا کہ وہاں میں نے ادھر لے کے آ گیا تھا اپنا y axis کی طرف اپنے objective لے کے آ گیا تھا اور x axis کے اوپر اپنے جو ہے وہ balloon taxonomy کے لے کے آ گیا تھا لیکن اس case کے اندر میں جو ہے مطلب یہ two way chart necessary نہیں ہے کہ x axis پہ یہ ہو y axis پہ یہ ہو کچھ بھی کر سکتے ہیں تو میں نے اب یہ ادھر جو ہے y axis کے اوپر میں نے کیا لے لیا میں نے balloon taxonomy لے لی اور x axis کے اوپر میں نے topic لے لی یہ chapter لے لی پھر میں یہاں بتا رہا ہوں اتنے اتنے percentage میں جو ہنے سب سے لوں گا at the end 100% کرنا تو یہ آپ نے دیکھ لینا ٹھیک ہے اسی طرح میں پھر آگے example بھی بتا دیا یہاں پہ کہ آپ اسی balloon taxonomy کو میں follow کر رہا ہوں اور کچھ question لکھیں ہیں یہ اقسم یہ topics ہیں تو ان topics میں سے کس level کے کس طرح کے question ہوگے یہ آپ نے کر لینا ٹھیک ہے تھوڑی آپ کو دعوں میں یاد رکھئے گا جزاک اللہ